اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہے ونٹر سپیشل کافی تو سردیوں میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی بہت پی جاتی ہے تو میں نے کہا آج میں آپ کو ریسیپی دے دوں کافی کی تو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ سکس ٹی سپون میٹھے کافی چاہیے اور اس کے لیوہ میٹھے تھری ٹی سپون چینی کے چاہیے آپ چاہیں تو یہ میٹھا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے پینٹ بٹر چاہیے اور یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم ایک کپ لیں گے اور اس میں کوفی ڈال دیں گے کوفی ڈال دی آپ کو یہ بلکل بزار جیسی کوفی لگے گی جیسے آپ کسی ریسیرنٹ میں پی رہے ہیں اور یہ میں نے شگر ڈال دی اس میں یہ سب چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں میں نے یہ کپ میں ہی کافی اور چینی ڈال دی ہے اور اب میں اس میں یہ گرم دودھ ڈال دوں گے تھوڑا سا اتنا سا ڈال دوں گے اور اس کے ساتھ میں اس کی مکسنگ کروں گے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اس کی مکسنگ بھی کیسے کرنی ہے آپ نے اسی طرح سے اس کو مکس کرتے جانا ہے میں نے لیا تھا 4 کپ دودھ لیا ہے میں نے اور 6 ٹی سپون کافی تھے میرے اس میں 4 سے 5 کپ کافی کے تیار ہو جائیں گے تو اس کے لئے میں نے 4 کپ دودھ لیا اور میں نے اس کو ہلکی سی آنچ پہ رکھتے ہیں جب تک میں کافی کو بیٹ کروں گے اتنی دیر تک یہ میرا دودھ گرم ہو جائے گا اچھے سے اور اسی دودھ میں سے میں نے ایک چمچ کافی میں ڈالا ہے پھینٹنے کے لئے میں 1 ٹی سپون دودھ کا ڈال کے تو میں نے اس کو مکس کیا ہے اور اب میں اس کو اسی طرح سے مکس کرتی جاؤں گی اور اگر آپ کو لگے کہ یہ مکس نہیں ہو رہا ٹھیک طرح سے تو آپ اس میں 1 1 ٹی سپون دودھ ایڈ کر سکتے ہیں گرم دودھ جو آپ نے رکھا وہ آپ ڈال سکتے ہیں 1 1 ٹی سپون کر کے اور ابھی میں اس کو مکسنگ کر دیوں تو یہ دیکھیں میں یہ کافی کو پھینٹ رہی ہوں پانچ منٹ سے میں نے اس کو پھینٹا ابھی بھی یہ اس کسٹنسی میں نہیں آئی جو ہمیں فلفی سی چاہیے ابھی یہ ایسے ہوئی ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں 1 1 ٹی سپون دودھ کا ڈال کے اس کو پھینٹتے ہیں ایسے مکس کرتے رہنا اچھے سے ایسے مکس کرتے رہنا پھر یہ بہت فلفی سی ہو جائے گی اور ابھی میں اس کو پھینٹ رہی ہوں پھینٹ تک واش کرتے رہیں سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاتے رہوں گے کیسے کرنا آپ نے میری ویڈیو کو انٹ تک واش کرنا ہے ابھی یہ اس کسٹنسی میں نہیں آئی کہ ہم اس کی کافی بڑھائیں ابھی میں اس میں اس کو اور پھینٹ لوں گے چمچ سے ہی آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے جی تو گائز یہ دیکھیں میں اس کو اسی طرح سے مکس کرتے جانا ہے جی اسے فلفی سی بن جائے بہت بھی مزدار بنے گی آپ نے اس کو بس ایسے ہی پھینٹ لے جانا ہے ابھی میں اس کو اپنے دیکھیں ایسا نیسے ہی ریکن چھوں مکس کرنا چاہتے 처리 اب میں دیکھیں اس کو میں اسی طرح سے ابھی اور بھی میں اس کو پھینٹ لوں گی تاکہ یہ اچھی سوچ سو transformation سی بن جائے اگر دیکھیں گائز میری یہ کافی ریڈی ہے اور اب یہ میں ایک ایک سپون اس کپ میں ڈال دوں گے ایسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی کسٹنسی کیسی ہے اسی طرح سے یہ فارمی آ جائے گی جب آپ اس کو چمچ کے ساتھ بیٹ کرتے رہیں گے نا تو پھر یہ فارمی ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ ڈال دیا اور اب میں اس کے ساتھ اس میں تھوڑا سے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے پینٹ بٹر ڈالوں گے کیونکہ پینٹ بٹر کوفی بھی بہت مزیدہ لگتی ہے آپ میرے کہنے پہ ایک بار ماس ٹرائے کریں ایک بار ضرور یہ میں اس میں پینٹ بٹر ڈال دوں گے میں اس میں دوب ڈال دوں گے ایسے دوب ڈالیں گے یہ اوپر آ جائے گی کافی اسی طرح سے آپ کو ہوتل میں ملتی ہے جیسے آپ ریسٹرائنٹ میں پیتے ہیں وہ اسی طرح سے فارمی ہوئی ہوتی ہے کہ انہوں نے پیٹ اچھے طریقے سے کیا ہوتا ہے اور ایک میں میں نے پینٹ بٹر ڈالی ہے پینٹ بٹر بھی آپ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزیدہ بنتی ہے وہ کافی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں فرنڈز اینڈ فیملی میں اور یہ دیکھیں اس کی ڈیکوریٹ کے لیے میں یہ اس کے اوپر تھوڑی سی سپرنکل کر دوں گے بہت ہی مزیدہ یمی سی کافی ہے آج کل ونٹرز میں بہت پی جاتی ہے اے اوکے بھائے ٹیک کیرہ اللہ حافظ